موسیقی فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہیں تم جس کی بھی پیروی کروگے فلاح پاؤگے جس طرح آسمان کا ہر ستارہ آسمان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے چمکتے ستاروں میں سے آج ایک روشن ستارے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت و فضائل کے تذکروں کے ساتھ آج کنشست کا آغاز کا رہی ہوں انبیاء و مرسلین اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مخلوق خدا میں سب سے افصل ترین درجہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ انسانی کا ایک ایسا نام ہے جن کی عظمت اپنے تو اپنے بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں تھے مگر آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ تاجار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ہیں قبول اسلام کے بعد اسلام اور پیغمبر اسلام کے شیدائی بن کر آپ فاروق کہلائے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر فاروق آپ کا لقب اور ابو حفظ آپ کی گونیت ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے تیرے میں سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق قبیلہ بن عدی سے تھا نبوت کے چھٹے سال پینتی سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا آپ سے پہلے چالیس مرد اور گیارہ عورتیں نور ایمان سے منور ہو چکے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یکم محرم الحرام چوبیس ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی اور پہلو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدفون ہے جامع ترمزی میں دیست مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اے اللہ تو اپنے ایک پسندیدہ بندے ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما اللہ تعالی نے اسلام کی دولت آپ کے مقدر میں لکھ دی یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول تہرے یہ عزاز صرف اور صرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ جب آپ نے ایمان قبول کیا فرش والوں کے ساتھ ساتھ عرش والے بھی خوشیاں منا رہے تھے سیدنا جبریل امی خصوصی طور پر آقا علیہ السلام کے پاس مبارک بات دینے کے لئے تشریف لائے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج عرش والے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں تو ناظرین و محترم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائے اور مراتب خود عالی ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو اشرا و بشرا ٹین کمپینین ٹین بلیسٹ کمپینین آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہیں یہ عزاز بھی آپ کو حاصل ہے کہ وہ دس صحابہ اکرام جن کی زندگی میں آقا علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت دی آپ کا نام بھی ان میں شامل ہے جامع تیمزی میں دیسویں بارکہ ہے عز عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے اور وہ جنتی ہے تو تھوڑی دیل بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے پھر فرمایا ابھی ایک اور شخص تمہارے پاس آنے والا ہے وہ بھی جنتی ہے پس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تاخل ہوگی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بعظمت انصاف پسند اور عادل حکمان کے طور پر مشہور ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو برابر انصاف ملتا تھا آپ نیک فطرت ذہین و اقل مند اور صحب الرائے تھے قلعہ مجید کے بہت سارے حکامات آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے جیسے نماز کے لیے آزان کا طریقہ عورتوں کے لیے پردے کے حکامات اور شراب کی حرمت کا حکم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت و بہادری اور تلوار بازی پورے عرب میں نمائیہ تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ علم و فضل اور فصاحت و بلاغت کا بے مثال نمونہ تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ فاتح اربو اجن تھے صرف دس سال کے کلیر عرصے میں آپ نے بائیس لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچن لہرائیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز حکمرانی کو دیکھتے ہوئے کئی غیر مسلم مفقرین یہ کہتے رہے اگر عمر کو دس سال کا عرصہ مزید مل جاتا تو دنیا سے کفر کا نشان ہٹ جاتا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے رو بردب دبا کا یہ عالم تھا کہ ارب و اجنب آپ کے نام سے کانپتے تھے جس طرف رخ کرتے زمین دہ جایا کرتی تھی بیس لاکھ مربع میل کے حکمران کا شان و شوکت اور مرتبے کا ایک طرف یہ عالم ہے کہ دنیا آپ کے نام سے کانپتی ہے دوسری طرف آپ کے ذاتی اصاف ہیں آپ کی زندگی بہت سادہ تھی اتنی بڑی سلطنت کے حکمران کی کمیز پر بیس پیمد لگے ہوئے تھے آپ سخت اور کھڑرا لباس پہنا پسند کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نمود و نمائش سے نفرت تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشک اٹھا کر مدینہ کی غریب عورتوں کے گھروں میں پانی بھر کر آیا کرتے تھے خواب کے فرش پر سو جاتے تھے ممنوع اشیاء سے پرہیز کرتے تھے اللہ تعالی کی عطاق شدت سے کرتے تھے حق واضح ہو جانے کے بعد لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے تھے حقوق کے اعتبار سے اپنوں اور بیگانوں میں کوئی فرق نہ رکھتے تھے اللہ تعالی کی یاد میں کسرت سے رونے کی وجہ سے آنسو بہنے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر دو سیار نشان بن چکی تھے تو حضرین محترم یہ ہے وہ سیرت یہ ہے وہ کردار جس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ روایت کرتے ہیں جسے تارک بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ سفر شام پر روانہ ہوئے تیہ یہ پایا کہ باری باری دونوں سواری پر سوار ہوں گے اور کبھی دونوں پیدل چلیں گے تاکہ اونٹھنی کو کچھ راحت مل سکے جب آپ ملک شام کی سرحد پر پہنچیں تو آگے کیچر نمہ راستہ تھا آپ اپنی سواری سے اتریں اپنے جوتے اپنے کاندے پر رکھے کیونکہ پیدل چلنے کے سوا کوئی آپشن نہ تھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے استقبال کے لئے آئے جب انہوں نے دیکھا کہ خلیفہ وقت اپنے جوتے اپنے کاندے پر رکھے ہوئے ہیں تو عرض کی اے امیر المومنین مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ یوں اس حالت میں جوتے کاندے پر رکھے ہوئے ہیں آپ شہر میں داخل ہوں کیونکہ ملک شام کے لوگوں سے آپ کا سامنا ہوگا تو سید نمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اہ ابو عبیدہ اہ ابو عبیدہ ہم ضلیل اور رسوہ لوگ تھے اللہ تعالی نے اسلام کے ذریعے ہمیں شان دی ہمیں عزت دی اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈیں گے تو ہم ضلیل اور رسوہ ہوں گے آپ شہر میں اس حالت میں داخل ہوئے کہ سواری پر غلام سوار تھا اور آپ نے اس سواری کی لگام اپنے ہاتھوں میں تھانے ہوئی تھی حالانکہ شان و دبدبہ عزت و مرتبہ سواری پر بیٹھنے سے آتا تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر بھی عدل و انصاف کا میار برقرار رکھا ایک لمبے کے لیے بھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے یہ سفر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آجزی انکساری اور عدل و انصاف کا ایسا نمونہ ہے جو ہمیں سبق سکھاتا ہے جو ہمیں راہ دکھاتا ہے کہ اپنے سے مرتبے اور عوضے میں چھوٹے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے آج ہم جوٹھی عزت اور شان پانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے لوگوں کے سامنے بڑا اور اچھا بننے کے لیے جوٹھی نمود و نمائش کا سہارا لیتے ہیں دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لیے خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں یہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہے یہ آپ کے کردار کی مضبوطی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان تو عمر کے سائے سے بھاگتا ہے آئیے آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے روشن اور بلند کردار کو اپنی زنگی کا حصہ بنائیں جو وقت کے خلیفہ ہو کر بھی آجزی اور انکساری کے پیکر تھے آئیے ہم بھی اپنی زنگیوں کو اسوائی فاروقی کی روشنی میں روشن کریں اسی میں سکون اور نجات ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُدِينَ روما وائرس کوویڈ نائنٹین کی مجودہ ٹلٹیکل سیچورشن سے آپ سب بخوبی اگاہ ہیں مشکل کی اس گڑی میں دکھی لاچار اور بے بس لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں منحاج ویلفیر پونڈیشن نوروے دن رات دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے آئیے مشکل کی اس گڑی میں اپنے زکاة صدقات منحاج ویلفیر پونڈیشن کے فوڈ پیک میں جمع کروائیں آئیے نیکیوں کے ایک سفر میں ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ حق داروں تک ان کا حصہ پہنچے بہت شکریہ موسیقا موسیقا